یہ مشال ہیں یہ کہتے ہیں میں کسی کے دل سے اتر گئی ہوں اب واپس عزت مل جائے بڑا دلچس سوال ہے پہلی بات ہے کسی کے دل سے اتر جانے پہ آپ پریشان نہ ہو وہ دل واقعی دل ہو تو پھر آپ پریشان ہو کیونکہ ہر دل دل نہیں ہوتا اس لئے حضر خواجہ عزیز و حضر مجذوب رحمت اللہ علیہ جو حضر کی علمت مجدد ملت مولانا شفریتانوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیر و قدر خالفہ میں سے ہیں وہ کہا کرتے ہیں ایک شعر کا ایک مصرہ ہے کہ یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل یہ دل حقیقت میں دل بن جائے یہ بڑی محنت لگتی ہے سالہ سال کی ضربوں کے بعد دل دل بنتا ہے تو ہماری سینوں میں تو دل نہیں پتھر کی سیل ہے ہماری سینوں میں جو دل ہیں یہ دل نہیں ہے یہ پتھر کی سیل ہے یہ گوشت کا لوٹرہ ہے یہ کیا دل دل حقیقی جو ہوتا ہے وہ اصل دل تو واقعی کسی کا دل ہو اور وہ ظاہر ہے وہ کسی ولی کا ہوگا ایسے کسی دل سے اتریں وہ تو خطرناک بات ہے ضرور معافی اطلافی کر کے دوبارہ سے ان کے منظور نظر بنیں لیکن جو چلتے پھرتے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کے دلوں سے آپ اتر گئیں تو ہزار دب اتریں آپ تو اپنے اس دل کے عطا کرنے والے سے لو لگائیں اس سے اچھا موقع کیا ہے آپ خدا کی بندی بن جائیں خدا کی جب ہو گئی تو خدا نے سارے لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے حدیث میں فرمایا کہ رحمان کی دو انگریوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں وہ جیسے چاہے دلوں کو پلٹ دیتا ہے ادھر پلٹے ادھر پلٹے تو دل اس کی ہاتھ میں ہے تو جس کی ہاتھ میں دل ہے اس سے لو لگائیں تو گویا کہ مقلب القلوب وہ ہے اس سے رابطہ کریں جب اس سے رابطہ بڑھائیں کہ وہ خود ہی سب کے دلوں کو سیدھا کرے گا اس لئے آپ پریشان نہ ہو آپ اللہ سے لو لگائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دعا نوٹ کر لیں یہ دعا اس پر اس شخص کو بھی شامل کر لیں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیں اور جس کو شامل کرنا چاہتے ہیں تو جمع کے سیخے ساتھ یہ دعا کریں اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر پھیر لیجئے دین پر قائم کر لیجئے دین کے اوپر جب مستاکم کر لیجئے پھر یہ شروع کر لیں اور جب دینیں صحیح عطا ہو جائے گا تو پھر سارے صحیح فیصلے ہوں گے تو پھر آپ کسی کے دل سے اتریں گے نہیں مطلب دلوں کے اندر بھلے کا سرور بن جائیں گے موسیقی 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 موسیقی